اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللان الدائم على عدائهم اجمعین اما بات فقد قال الامام الالی علیہ السلام یا جابر قیام قیام الدین والدنیا باربع ناظرین محترم سلام علیکم آج جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ یہ کہ انسان کی دین اور دنیا کے امور کن چیزوں پر ٹکے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت فرمائش مولای کائنات امیر مومنان علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کہ آپ نے نحج البلاغہ میں جس کا ذکر ہوا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ جابر قیام الدین والدنیا باربع دین اور دنیا دونوں چیزوں کا قیام جو ہے یعنی دونوں چیزیں چار چیزوں پر ٹکی ہوئیں دین اور دنیا کے امور چار چیزوں پر ٹکے ہیں اور چار چیزیں اس کی بنیاد اور اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا باعث ہیں اگر یہ چار چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے کیونکہ عزیزوں زندگی کا مقصد صرف دنیا میں کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اگر ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے دنیا کی کامیابی کسی فائدے کی نہیں ہے اسی لئے دیوان امیل المومنی علیہ السلام میں ملتا ہے کہ آپ نے دنیا کی لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے رب فتن دنیا ہو معمورتن یدباہ الآخرت الفاخرہ بعض جوان وہ ہیں جن کی دنیا آباد ہے اور ایک فاخر آخرت ہے تو چار طرح کے لئے دو دنیا میں پائے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں خسرت دنیا والآخرہ فہوالخسران المبین قرآن نے اس نقصان کو سب سے بڑا نقصان سب سے بڑا گھاٹہ بیان کیا کہ یہ خسران مبین ایک کھلا ہوا گھاٹہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی برباد ہو دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور اپنی بے دینی اور گناہ اور معاصیت کے راستے پر چلنے کے ذریعے اس نے اپنی آخرت بھی برباد کی کچھ لوگ اس کے برعکس ہیں دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے خدا ہمیں ان افراد میں سے قرار دے تمام مومنین کو دعا یہی ہے بہر صورت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جس سے نصیب ہو یہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے کس کی دنیا بھی آباد ہو گئی اور آخرت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا تو آباد ہے لیکن آخرت برباد ہے یہ کچھ حد تک خوش رہ سکتے ہیں کم از کم دنیا تو مل گئی دنیا کے ہم نے کچھ چار روزہ لذت کو حاصل کر لیا مال و منال پیسہ شہرت عزت جو چیز بھی ہم نے حاصل کر لیا لیکن ان کی آخرت برباد ہے یہ لوگ بھی کامیاب نہیں کہلائیں گے کیونکہ یہ مختصر سے دنیا کے مقابل میں وہ جو آخرت کا دائمی عذاب اور دائمی سختیاں ہیں یہ دنیا جسے کہیں گے مسافر خانہ ہے انسان جو مسافر خانے میں جاتا ہے تو اپنی ساری دارائی کو سارے مال دولت کو جو اس نے کمایا زندگی کے خرچ نہیں کر دیتا کہتا ہے نہیں مسافر خانہ مسافر خانہ ہے وقتی آئے ہیں کام چلا لیں گے پھر اصل جہاں زندگی گزارنی ہے وہاں کے لیے ہمیں پیسہ بچانا ہے تو اسی طریقے سے دنیا مسافر خانہ اگر کوئی اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے اور اپنی ساری پونجی کو مسافر خانے مگر کوئی خرچ کر دے تو وہ شخص بے اوقوف کہلائے گا اور کہے گا کہ اس نے ساری پونجی کو دو چار دن مسافر خانے میں رکھنے کے لیے خرچ کر دیا اور ساری دنیا کو اپنی ساری لائف کو تباہ کر دیا اور لوگ اسے ہسیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تو وہ بھی اسی شخص کے مانند ہے جو مسافر خانے میں دو چار دن رہنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو برباد کر دیتا ہے تو یہ شخص بھی واقعی کامیاب نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ جس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے اور چوتھے قسم اس کی ہے جس کی دنیا تو سختی میں ہے پریشانی میں ہے لیکن آخرت ایک اچھی آخرت ہے اور خدا اسے ایک فاخر آخرت دیتا ہے ایک اچھی آخرت دیتا ہے تو اس چار طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تو اس سے کہنے کے مقصد ہے کہ مولا کائنات نے اس دنیا اور آخرت دونوں کے امور کو ثابت رکھنے اور دونوں کے امور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں جو دنیا میں دنیا اور آخرت کے جو ہمارے امور ہیں وہ اس کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل شدہ اگر ہم چاہتے ہیں نظر آئیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام کے اس فرمائش پر توجہ کریں آپ جعبیر ابن عبداللہ حنساری سے محج البلاغہ میں فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یا جعبیر قیمام الدین و الدنیا بے عربا جعبیر دین اور دنیا کا جو قیمام ہے جس پر ٹکی ہوئی ہے دین اور دنیا انسان کی چار چیزیں کیا ہے عالمون سب سے پہلے چیز عالمون مستعملون علمون وہ عالم جو اپنے علم کا استعمال کرے دیکھیں عالم ہونا ہنر نہیں ہم نے علم حاصل کر لیا اپنے وظائف پر عمل کر لیا یہ ہنر نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جاہل سے آپ کہیں بہتر ہے لیکن صرف اپنا علم پر آپ نے اگر عمل کر لیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری اپنے بنسبت ادا کر لیا لیکن جو دوسروں کی ذمہ داری ہیں آپ کے بنسبت وہ آپ نے ادا نہیں کی تو ایسا عالم کو نہیں کہا ہے کہ جس نے اپنے علم کا استعمال لکھیا اور صرف اپنا علم اپنے ہی لیے تک محدود رکھا ہو اس پر دین دنیا نہیں ٹھیکی ہے لیکن بے شک ایسا عالم جو اپنے علم کا استعمال کر اور اپنے علم کو کام میں لائے اور علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک ہدایت کا پیغام اور لوگوں تک خدا کا پیغام اہل بیت کا پیغام اور جو بھی زندگی گزارنی کے لیے چیزیں اسلام نے عالم ہونا ہنر نے ارز کیا کہ عالم کے ساتھ ساتھ اپنے علم کا استعمال کرنے والا علم جو مقصد علم ہے اس کو بھی حاصل کریں کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھائے اور تعلیم دے اور اپنے علم کا استعمال کرے قوم کی ہدایت کرے لوگوں کو صحیح راستہ بتائے اگر گمراہی پر قوم جا رہی ہے تو اسے روکے اچھائی کی طرف لے جائے ایک عالم بعمل جو اپنے علم کا استعمال کرتا ہے وہ امام کی نظر میں ان شخص ان اشخاص میں سے ہے جس کے اوپر دین و دنیا ٹکی ہوئی دوسری چیز جس کے اوپر دین و دنیا ٹکی ہے کہ وہ جاہل جو علم حاصل کرنے سے انکار نہیں کرتا فرار نہیں اختیار کرتا جب اسے دین اور وہ چیزیں جو ایک بشر کے لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے بتائی جائیں تو اسے فرار نہیں اختیار کرتا اسے سیکھنے کی کوشش کرتا اسے سمجھنے کی کوشش کرتا اسے آشنا ہونے کی کوشش کرتا عزیز تو جو مومن ایسا ہو کہ ہاں ہمیں جو سیکھنا چاہیے ہمیں جو جاننا چاہیے دنیا و آخرت کے مجبت وہ جاننے کی کوشش کرے اور اس کے یہ مقصد ہو کہ اس کو جاننے کے ساتھ اس پر عمل کرے تو ایسا جاہل جو علم حاصل کرنے سے انکار نہ کرے علم حاصل کرنے سے فرار اختیار نہ کرے ایسے جاہل پر بھی دنیا کا نظام ٹکا ہوں کیونکہ پھر اگر ایسا جاہل ہو تو جاہل نہیں رہ جائے وہ ایستہ حد اقل دین کی جو ابتدائی معلومات ہیں جو ہر مومن کے پاس ہونے چاہیے وہ معلومات اسے ہو جائیں تیسری چیز جس کے اوپر دین اور دنیا ٹکا ہوا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا مالدار انسان جو سخاوت کرے اپنے پیسے کے ذریعے سے غریبوں پر فقرہ پر مسکین اوپر ضرورت بند یعنی اللہ نے پیسے والوں کو پیسہ دیا ہی نہیں اغنیہ کو مالدار کو پیسہ نہیں دیا مگر ایک ان سے بادل یہ ہے کہ وہ ضرورت بندوں پر بھی خرج کر تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا سماج ایسا معاشرہ جس میں غنی اور مالدار افراد یہ سوچیں کہ ہمیں غریبوں کی نصرت کرنا ہے ضرورت بندوں کی کتنے ایسا پائے جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی کی ضرورت ہے یا اس طرح کے امور کتنے لوگ ہیں جو اپنے امرار معاش کے لیے انہیں سہارا چاہیے روزی روٹی پر کھڑے ہونے کے لیے تو اگر بظاہر لوگوں کے نظر میں عزت مل بھی رہی ہو تو یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث نہیں اس وقت یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہے کہ جب آپ اپنے اطراف میں ضرورت مند نیاز مند کی طرف توجہ ہو آپ کی ہمارا سماج غریبوں کی دس رسی ان کی نصرت ان کی مدد کی طرف جائے تو یہ سماج ایسا سماج ہوگا جس دین و دنیا کا قوام ہو سکتا ہے دن و دنیا دونوں کے امور ایسے سماج کے ذریعے سے قائم کر جاتے ہیں ایسے سماج کے ذریعے سے دنیا کی امور چل سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو مالدار ہیں جنہیں اللہ نے وسط بخشی ہے یقینا کسی نے اپنی مشقت یا زہمت سے دنیا نہیں کمایا دنیا اور مر میں مشقت اور زہمت کرنے والے افراد بہت سے ہیں آپ سے زیادہ مشقت کرتے ہیں آپ سے زیادہ چالاکی ہے سینس ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو انہیں رزق نہیں دیتا اگر آپ کو ملا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے وہ روزی جو وسط کا باعث بنتی ہے وہ روزی آپ کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کوشش تو دنیا میں ہر انسان کرتا ہے کسی کو کم ملتا کسی کو زیادہ ملتا تو جو کم تو بہت صورت یہ تیسری چیز تھی جس کے اوپر دین اور دنیا کا نظام ٹکا ہوا ہے اور چوتھی چیز جہاں مالداروں سے یہ کہا ہے کہ آپ انفاق کریں غریبوں کی نسرت کریں وہیں غریبوں سے یہ کہا ہے کہ آپ پیسے کے لئے اپنی آخرت کو اور اپنے دین کو نہ بیچیں بہت سے غریب بھی ایسے ہوتے جو پیسے کی لالچ میں پیسہ کمانے کے لئے یا پیسہ حاصل کرنے کے لئے وہ اپنی دین کو بیچ دیتے ہیں اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ ایک عالم ایک ایسا شخص جو غریب ہے اور وہ اپنی دین کو اپنی میں اور اس کو بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ غریب انسان اگر غریب ہے تو اپنے غربت پر صبر کرنے کی کوشش کرے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کا بہت عظیم عجر ہے جہاں مالداروں سے وعدہ لیا ہے کہ نصرت کرے ان کے ذمہ داری ہیں لیکن ہوتا ہے نہیں مالدار لوگ نصرت کر رہے اور جب نصرت نہیں کر رہے ہیں تو اب غریب کو تو صبر کرنا ہے وہ اپنی آخرت تو نہیں بے سکتا اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اسے بچانا ہے تو اپنا دین نہیں بے سکتا اپنی آخرت نہیں بے سکتا اسے چاہئے کہ صبر چوتھی چیز دین اور دنیا دونوں ٹکی ہوئی عزیز ہوئی یہ ہے ایسا غریب جو اپنی آخرت کو دنیا کے لئے نہیں بیشتا اگر یہ چیز نہ ہو ہمارے سماج میں یعنی عالم اپنے علم کا استعمال نہ کرے مالدار جاہل عالموں سے علم حاصل کرنے نہ جائے مالدار غریبوں کی بدد اور نصرت نہ کرے اور غریب انسان وہ آخرت کو بیچ کر دنیا حاصل کرنے کوشش کرے جب ان چیزوں پر عمل نہ ہو تو پھر دیکھئے سماج میں کیا ہوگا سماج کس طرف جائے گا امام علم نے اپنے علم کو ضائع کر دیا اس کو استعمال میں نہیں لیا قوم کی ہدایت کے لیے قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قوم کی ترقی کے لیے علم کے جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آخرت سے آگا کرے وہاں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کو ترقی کی طرف لے جائے ایک بہترین تجربے کار انسان ہونا چاہیے جو قوم کو ہر جہ سے ہدایت کر سکے قوم کو مالی حوالے سے علمی حوالے سے کس طریقے سے قوم ترقی جائے گی ان تمام چیزوں کی طرف ہدایت کر سکے عالم کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جیسا کہ اہل بیترین صلی اللہ مالدار انسان جب نیکی کرنے یعنی دوسروں پر احسان نہیں کرے گا انفاق نہیں کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا جب غریب اور ضرورت مند کو اس کے ضرورت نہیں پوری ہوگی تو وہ اپنی آخرت بیچے گا اپنا دین بیچ کر اپنی آخرت بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اب اس وقت امام علی السلام فرماتے ہیں کہ یا جابر من قصرت نعم اللہ علی اے جابر جس کے اوپر اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے نعم اللہ نعمت اللہ کی زیادہ اللہ نے کسی کو وساط رزق دیا ہے قصرت حوائج ناس علی تو لوگوں کی حاجتیں بھی اس کی طرف زیادہ ہوگی واضح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سماج میں کہ اگر آپ ماندار ہیں تو لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں واضح سے بات ہے اگر آپ غریب ہیں خود تو کون توقع رکھتا ہے کہ آپ دوسرے بھی نسرت کے مدد کے ماندار ہیں تو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس حاجت بھی آپ کے مال میں بڑھے کیونکہ آپ پاس اللہ نے دیا ہے فمن قام للہ فیہا بما یجب فیہا تو اب جو شخص اللہ کے لیے مال کو صرف کرے انجام دے اس کام کو جو اللہ نے اس کے مال میں واجب کیا دیکھیں ایک واجب امور ہے مال میں خمس جیسے ہمارے ہیں خمس زکاة زکاة فطرہ خاص طور پر خمس جو کہ سہم امام ہے یا سہم سادات ہے تو اگر ہم خمس نہیں نکالتے تو کیا کر رہے سہم امام یعنی امام کا حق کھا رہے اب ہم امام کا حق بھی کھا رہے اور امام سی زہار مہد بھی کر رہے دعائے ندبہ بھی پڑھ رہے اور توصل بھی کر رہے جمعہ کی دن دعائے ندبہ پڑھ کر رہے کہ امام آپ تشریف لائی اور امام کا حق بھی کھا رہے جو حق امام ہے اور امام کا نائب جہاں پہ ضرورت ہے امام کی مرضی وہاں خرج کر رہا اب امام کا اور نہیں اگر مستحبات کر سکتا نہیں دوسرے پہ انفاق کر سکتا تو کم از کم واجب امور کو ادا کرنا ہے تو اپنے خمص کو ادا کرنا سال میں اپنا ایک مرتبہ جو کچھ بھی ہے اس کا خمص نکال جو کچھ بھی اس نے ایک سال میں کم آیا ہے اور اس کے استعمال میں ابھی نہیں ہے تو جو شخص اپنے اس واجب کو ادا کرے تو ارزہ لدوام اللہ اس کی نعمت میں دوام عطا کرے دوام یعنی کیا اس کی نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ نعمت اس کی باقی رہے دوام رہے وَلْبَقَع باقی بھی رہے لیکن اگر کوئی وہ جو اس کے مال میں واجب ہے خم سے زکاة ہے غریب وں مال جمع ہے پروپرٹی جمع ہے لیکن وہ نعمت ان کے لئے نہیں یا تو ان کے مرنے کے بعد ان کے اولاد کے کام آئے گی وہ رہے خدا میں خرج کریں نعمت ہر وہ چیز ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر کچھ ایسی چیز جس سے آپ ابھی فائدہ نہیں اٹھا نہیں اٹھا سکتے تو وہ نعمت نہیں کہلائی نعمت وہی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں بطور مثال آپ کی کوئی پروپرٹی ہو جو کسی کے ہاں اختیار ہو وہ کہتا وہ آپ کی ہے لیکن آپ ہونے سے کیا فائدہ میرا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں تو وہ جا نہیں سکتا لے نہیں سکتا تو بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا تو یہ ہمارے لئے نعمت نہیں ہے نام ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بعد ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے اس کو رائے خدا امسر کرے چلتا کہ کیا ہوا اتنا کچھ جمع کیا تھا سب ختم ہو تو کبھی کبھی ضرور نہیں کہ ہم ہی تک ہو ہمارے بات لیکن جب اللہ کسی نعمت کو بقا دیتا ہے تو اس کی نسل میں بھی بقا دیتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے اس روزی کا جس کے پاس وہ صدی ہے کہ اپنے آس پاس اور پڑوس کے لوگوں اور ضرورت مندوں خیال لگ ہے حد اقل واجب حقوق جو ہے ہر مومن یہ سوچ ہر شیعہ یہ سوچ نگے کہ ہمارے مال میں جو واجب حق ہے اور ہمارے مشتہید مرج تقلید نے جو واجب اس میں سمجھا ہے ہمیں اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے تب بھی ہمارے شیعہ جامعے کی بہت سی شیعہ سماج کی بہت سی مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے خلاص اس حدیث کا خلاص یہ ہوا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس پر ہماری دین اور دنیا دونوں کا قوام اور دوام ہے یعنی اگر اس چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا تو ہمارا سماج ایک الہی سماج ہوگا ایک اہل بیعت کے راستے پر چلنے والا سماج ہوگا کہ عالم اپنے علم کا استعمال کرے جاہل علم سیکھنے سے انکار نہ کرے دین سیکھنے سے انکار نہ کرے غنی مالدار شخص اپنے مال میں انفاق کرنے سے دوری نہ کرے بلکہ انفاق کرے اور غریب بھی فقر اور فاقع اور غربت کی وجہ سے اپنے آخرت کو نہ بیچے اگر یہ چار چیزیں ہم نے اپنے سماج میں عملی جامع پہنانے کی کوشش کی تو ہمارا سماج کامیابی کی طرف ترقی کی طرف جائے گا اور ایک ایسا سماج ہوگا جسے ہم ایک الہی سماج اہل بیت علیہ السلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا سماج کہہ سکتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی